اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیک ٹی وی میں ہوں مبشر نور کامیانہ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی سر زمین پر ایک ایسا مزار واقعہ ہے جہاں پر وہاں کے انگریز لوگ دعائیں مانگنے جاتے ہیں اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے جاتے ہیں وہاں عبادت و ریاضت کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں سالانہ عرص کا انعقاد کرتے ہیں اور وسی لنگر خانوں کا انتظام کرتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ انیس سو چالیس میں جب سری لنکا کے جنگلوں میں وہاں کے مذہبی یاتریوں اور بودھمت لوگوں نے ایک صوفی بزرگ مسلمان کو عبادت کرتے ہوئے پایا تو وہ اس مسلمان بزرگ سے کتنا متاثر ہوئے ناظرین جب وہاں کے مذہبی یاتریوں نے اس مسلمان بزرگ کو پہلی بار جنگلوں میں عبادت کرتے ہوئے پایا تو وہ اس صوفی بزرگ سے اتنا متاثر ہوئے کہ اپنا مذہب اپنے عقائد اور اپنا ایمان چھوڑ کر مسلمان ہو گئے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اس مسلمان بزرگ نے اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے سری لنکا کے معاشرے میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا صرف چند ہزار نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کریا ان کی زندگیوں میں ایک نئی رمک اور نیا جذبہ پیدا ہوا سری لنکا کے لوگ اپنا مذہب اور اپنے عقائد چھوڑ کر متوں کی پوجہ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور بہت بڑے پمانے پر وہاں اسلام کی تعلیمات کو پھلایا گیا صرف کوئی غریب یا عام لوگ نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے امیر لوگ بزنس مین بھی اس صوفی مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اپنے عقائد چھوڑ کر اس کی ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے اور لاکھوں لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس صوفی بزرگ مسلمان کے مرید بن گئے ناظرین آج آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ اس مسلمان بزرگ نے اسلام کے لئے کتنا بڑا کام کیا بزرگان دین میں کتنا بڑا مقام پایا اسلام کے لئے کتنی کتابیں لکھیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کی ان کی زندگیوں میں کیسے انقلاب پیدا کیا ان کی زندگیاں کیسے بدل دیں سری لنکا سے لے کر امریکہ تک اس نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے پیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ دیکھتے ہیں ویڈیو صوفی محمد رحیم باوہ مہید دین کون تھے بزرگانے دین میں ان کا کتنا بڑا مقام تھا وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کا مزار شریف کہاں پر واقع ہے آئیے آپ کو ان کی زندگی سے متعارف کراتے ہیں موسیقی 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 امریکہ کے شہر فولادلفیا سے تقریباً چالیس میل دور سبزہ زاروں اور سار سبز بہاڑوں کے درمیان لاکاسٹر کاؤنٹی کی ایک خاموش اور ہری پری پہاڑی پر شمالی امریکہ کا واحد مسلمان صوفی محمد رحیم باوہ مہیدین کا سفید رنگ کا خوبصورت مزار موجود ہے باوہ جی دراصل سری لنکا کے رہنے والے تھے آپ سن انیس سو میں پیدا ہوئے اور آٹھ دسمبر انیس سو چھاسی کو امریکہ کی سرزمین پر وفات پائی ان کو تمام مذاہب کے وفاداروں تک افہام و تفہیم کے ذریعہ اتحاد قائم کرنے کی کوششوں کے لیے بہترین طور پر یاد کیا جاتا ہے پچاس سال سے زائد عمر پانے والے صوفی باوہ جی کی ابتتائی ذاتی تعریف کے پارے میں بہت کم جانا جاتا ہے البتہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انیس سو چالیس میں وہ سری لنکا کے جنگلوں میں عبادت کرتے ہوئے پائے گئے جب سری لنکا کے جنگلوں میں سفر کرنے والے مذہبی آتریوں نے پہلی بار ایک مقدس شخص کی چلک دیکھی تو کچھ دیر بعد ایک حاجی نے انہیں قریبی گاؤں میں مدھو کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عوامی زندگی کا آغاز استاد آنش کی حیثیت سے کیا سری لنکا میں تمام مذہبی اور نسلی روایات کے لوگ ان کی عوامی خطابات سنتے تھے جب ان کو سری لنکا میں شہرت ملنے لگی تو لوگ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے بہت سے لوگوں نے ان سے مشورہ کیا کہ زندگی کے معاملات کو کس طرح انجام دیں جن میں عوام شخصیات سیاستدان اور عالم دین شامل تھے جب سری لنکا میں ہزاروں لوگوں کو جگا چکے تو انیس سو اکہتر میں باوہ مہیدین کو ان کے ایک مرید نے امریکہ میں اپنے پاس دعوت پر بلایا تو وہاں بھی تمام مذہبی معاشرتی اور نسلی پس منظر کے لوگ باوہ مہیدین کی تفریر سننے کے لئے شریک ہو گئے ریاستہ متحدہ امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ میں باوہ جی نے محصبی سکولرز، صحافیوں، ماہر تعلیم اور عالمی رہنمائے سے بہت بڑی پہچان لی اقوام متحدہ کے اسسسنٹ سیکٹری جنرل رابرٹ مولر نے تمام انسانیت کی جانب سے باوہ مہیدین کی رہنمائی کا مطالبہ کیا انیس سو اسی ٹائم میگزینیر غمالی بہران کے دوران باوہ جی کی وضاحت کے لئے متوجہ ہوا سیکالوجی ٹوڈے، ہارورڈ یونیورسٹی، لیٹن، فلاڈیلفیا انکوائر اور پیٹرس برگ پریس میں انٹرگو دیتے ہوئے ہزاروں افراد ان کے دانشمندہ نفاظ اور اقوال سے بہت متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگ گئے وہ جہاں بھی گئی تحق محنت کی پندرہ سالوں تک باوہ مہیدین نے پچیس کتابیں تسلیف کی جو آج بھی پڑھنے والوں کو سہر میں مبتلا کر دیتی ہیں انہوں نے مہیدین فیلوشپ قائم کی اب اس کی شاہیں سارے امریکہ، کینڈا، آسٹیلیا، یوکے اور سری لنکا تک جا پہنچی ہیں ان کے قائم کردہ فیلوشپ نے ہزاروں گھنٹے آرڈیو اور ویڈیو گفتگویں ریکارڈ کی بابا مہیدین فیلوشپ اب ایک فروغ زیری برادری کے طور پر کام کرتی ہے جو اپنی تعلیمات کے وسیع خزانے کے مطالعہ اور اس کو پھیلانے کے لیے وقف ہے بابا جی نے امریکہ میں جب افات پئی تو ان کے ایک گور مرید نے وہاں ایک پہاڑی خرید کر انہیں وہاں تفن کر دیا قریب ہی کھاس کا ایک کتہ ہے جہاں جگہ جگہ ان کے انگریز مریدوں کی قبریں اور قطبے نصب ہیں بابا جی کے سادہ اور سفید مزار کی قربت میں لنکر خانہ ہے جو شخص بھی وہاں جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے صرف گوشت اور پھال نہیں لے جاتے کیونکہ بابا جی صرف سبزیاں کھاتے تھے البتہ وہاں سادہ اور گروارے چاول بھی ہیں سبزیاں اور دالیں بھی ہیں اور روڈیاں بھی ہوں گی اور مو کرارہ کرنے کے لیے پکوڑے بھی ہوں گے مزار پر ہر شخص کے لیے لنگر خانہ کھلا ہے وہاں کی ایک خاص صغات چشمے کا پانی ہے جو پیٹ کی بیماریوں میں خاص طور پر شفاہ کا دڑا رکھتا ہے ظاہرین تین پر پر کر پانی لے جاتے ہیں مزار کے قریب ہی درست کے لیے جگہ مختص ہے وہاں ہر قسم کا بقاعدہ طور پر امدہ احتمام ہوتا ہے خانکہ کا انتظام و انسرام گور مسلمان کرتے ہیں جن کی رہائش گاہیں مزار سے ملحے کا علاقہ میں ہیں قریب ہی ایک سادہ سی لکڑی کی بنی مسجد ہے جہاں سے پانچوں وقت ازان بلند ہوتی ہے امریکہ کی پگدر اور چکا چون کے درمیان باوہ جی کا مزار، سکون، آفیت اور ٹھہراو کا ایک ہرہ پرہ جزیرہ ہے ان کے ایک مرید کا کہنا ہے کہ میں وہاں باوہ جی کے بہت سے مریدوں سے ملا ہوں اور ان سے پوچھا کہ باوہ مہیدین کی ذات میں وہ کون سا کرشمہ تھا کہ آپ اپنا آبائی محسب ترک کر کے ان کے شہدائی ہو گئے ایک سویٹسر لینڈ کا بڑا عشق بار ہوتا ہوا بیان کرتا تھا کہ میں باوہ جی سے تب ملا تھا جب وہ سری لنکا میں مقیم تھے جب وہ باتیں کرتے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آج کے زمانوں میں نہیں بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربت میں ہیں وہ انہی زمانوں میں زندہ ہیں ایک امریکی بڑیا باوہ کے مزار کے پہلو میں سبزیوں کے مخصر کھیت میں گوڑی کر رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ میں جب کسی ٹرین یا بس میں سفر کرتی ہوں تو دیکھر مسافروں کو متوجہ کر کے کہتی ہوں دیکھو میں ایک مسلمان ہوں اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک ہیں تو اظہار کیجئے میں حاضر ہوں اور میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گی کیونکہ میرے مرشد کا نام صوفی محمد رحیم باوہ مہی الدین ہے ایک اور گورے مرید کا کہنا تھا کہ باوہ جی بہت کم گو تھے جو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ ان کے دل کا حال جان جاتے تھے وہ مجھے اسلام کے قریب لے آئے بہت دور سے آئے ہوئے ایک امریکن برشندے کا کہنا تھا کہ میں بہت مسئیبت میں مبتلا تھا خودکشی پر آمادہ تھا کہ ایک رات میں نے خواب میں باوہ کا مزار دیکھا میں خوج کرتا یہاں تک پہنچ گیا اور حیران ہوا کہ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا وہ ایک حقیقت تھا میری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد میں باوہ کے قبرستان میں دفن ہو جاؤں مہیدین نام کے لفظی معنی ہے حقیقی اعتقاد کو زندگی دینے والا اور واقعی باوہ مہیدین نے اپنی زندگی لوگوں کو پیدار کرنے اور لوگوں کی دلوں میں خدا پر اعتماد کو مضبوط کرنے میں صرف کر دی وہ ایک پڑا لکھا شخص تھا اور ہر شعبہ اس جنگی سے تعلق رکھنے والی لوگوں کی رہنمائی اور ان کی تحریک پر پور انداز سے کر سکتا تھا وہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے بزرگان دین میں بابا جی کا بہت بڑا مقام تھا اس مسلمان صوفی بزرگ نے بہت زیادہ عزت پائی جتنا بلند مرتبہ اور شان و شوقت نصیب ہوئی ایسی عزت اس دنیا میں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور یقیناً ایسا بلند مرتبہ اور بلند منصب اسی انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خود کو عمل پیرا کر کے زنگی بسر کرتا ہے اور انسانیت کی خاطر اپنی زنگی وقف کر دیتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے قریب کر کے دنیا میں موجود انسانوں کے سمندر میں بہت بلند مرتبے سے نواز دیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفی محمد رحیم بابا مہیدین کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی